اسلام علیکم نمشکار و ستری اکال دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شہجاد اور آپ دیکھ رہے گا شہجاد دیون بلوگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سربین کرنسی کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں جوب کے لیے آوگے تو آپ کا جو سیلری ملے گا وہ کس کرنسی میں ملے گا اور یہاں پر کون سا کرنسی چلتا ہے اس لیے کہ کافی لوگوں کا کمنٹ سے آ رہا تھا اور آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سہجاد بھائی یہ بتا دیجئے کہ اگر ہم سربین جوب کے لیے آئیں گے تو ہمارا جو سیلری ملے گا کس کرنسی میں ملے گا اور کچھ ایسے بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سہجاد بھائی آپ کیوں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اس لیے کہ سربین کا جو کرنسی ہے وہ بہت ہی کم ہے یعنی کہ یہ جو سربین دینار ہے انڈیا کا ستر روپے بنتا ہے یعنی یہاں کا سو دینار انڈیا کا ستر روپے بنتا ہے تو کافی لوگوں کو جو ڈاؤٹ سے وہ اس ویڈیو میں میں کلیر کروں گا کہ آپ کو جو سیلری ملے گا کس کرنسی میں ملے گا اور ایک اور پروبلم ہے سیلری کو لے کر کے وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کر دوں گا تو چلتے ہیں مین ٹاپک کیور تو مین ٹاپک کیور جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی میرے پرانے بھیور ہے وہ اس ویڈیو کو ابھی لائک کرتے ہیں اور جو نئے بھیور ہے میرے چینل سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ جو ریٹ کلر کا بٹن دیا ہوئے اس کو دبا کر سبسکرائب کر لے اور سانتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکسن کے جریعہ آپ کو ملتا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سربیا جو ہے وہ یورپ میں آتا ہے اور یہاں کی جو نیسلنٹ کا لینسی ہے وہ ہے دینار یہ جتنے بھی آپ پیسے دیکھ رہے ہو یہ سب سربیان دینار ہے اور یہاں جو نوٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں دیکھئے دس سربیان دینار سے اسٹارٹ ہوگا اور پانچ ہزار سربیان دینار تک جائے گا لیکن میرے پاس یہ پانچ سربیان دینار ہے یعنی ہائیشٹ پانچ ہزار کا نوٹ رہتا ہے اور کم سے کم دس روپے کا ہوتا ہے کوئنز کے بعد کیا جائے تو ایک سربیان دینار سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور بیس سربیان دینار تک جاتا ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ سربیا میں سربیان دینار چلتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو سربیان دینار ہے اگر ہم اس کو انڈیا بھیجیں گے تو یہ کتنا روپے بنے گا تو یہ بنے گا آپ کا ستر روپے کتنا ستر روپے یعنی کہ یہاں کا جو کرنسی ہے وہ اپنے انڈیا سے تو بہت لو ہے لیکن بھائی یہ سربیا جو ہے وہ یورپ میں آتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ یہاں پر آوگے جوب کے لیے تو آپ کو جو سیلری ملے گا وہ یورو میں ملے گا نہیں تو ڈالر میں ملے گا وہ اس لیے کہ بھائی سربیان دینار تو یہاں کی نیشنل کرنسی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یورو ہے یا ڈالر ہے تو آپ کچھ بھی بائی کر سکتے ہو اور کچھ بھی سیل کر سکتے ہو یورو اور ڈالر میں یعنی کہ میں اپنے ایکسپریئنس سے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس سربیان دینار ہے یا یورو ہے یا ڈالر ہے تو آپ کچھ بھی ایجلی خرید سکتے ہو کچھ بھی پروبلم نہیں ہوا ہے یہ تینوں کرنسی میں یعنی یہ تینوں کرنسی بہت دھڑے سے چلتی ہے کچھ بھی دکت نہیں ہے آپ کو ہر دس قدم پہ ایک آپ کو ویسٹن یونین ملے گا ریا ایکسچینج ملے گا جس سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ سربیان دینار کو یورو میں کن بھٹ کر سکتے ہو یا ڈالر میں یا ڈالر کو آپ کو سربیان دینار میں کن بھٹ کرنا ہے یا یورو کو سربیان دینار میں کن بھٹ کرنا ہے تو بھائی یہاں پر یہ تین ٹائپس کی کرنسی چلتا ہے لیکن نیشنال جو کرنسی ہے وہ سربیان دینار ہے کلیر ہو گیا کہ بھائی پیمنٹ آپ کو جو ملے گا وہ ڈالر میں ملے گا نہیں تو یورو میں ملے گا لیکن ایک سب سے بڑا پروبلم یہ ہو رہا ہے کہ میں جو یہاں پہ آیا ہوں تو میرا جو پیمنٹ تائے ہوا تھا وہ ہوا تھا یورو میں ھیک ہے اور ہمارا جو سیلری پے آتا ہے اس میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ آپ کا جو سیلری ہے اتنا یورو ہے لیکن جب وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے سربین دینار یعنی کی سربین دینار میں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ملتا ہے ھیک ہے پروبلم یہ ہے ہے کی فور ایک جامپل مار لیجئے کی میرا جو سیلری ہے وہ پانچ سو یورو ہے ٹھیک ہے اور ایک یورو کا جو ریٹ لگائیں گے ایک سو اٹھارہ سربین دینار یعنی اگر وہ ہمارا جو کمپنی ہے دے رہا ہے سیلری تو ایک سو اٹھارہ سربین دینار کے انسار ہمارے بینک ایک آنڈ میں ڈالیں گے کتنا پانچ سو یورو تو ہوگا کتنا انسٹھ ہزار سربین دینار لیکن جب آپ کو بھیجنا ہوگا تب آپ کو یورو بنا کر بھیجنا پڑے گا ڈالر بنا کر بھیجنا پڑے گا یہ ڈائریکٹ جو سربین دینار ہے یہ نہیں جاتا یہاں سے انڈیا ٹھیک ہے اس کو آپ کو کنورٹ کرنا پڑے گا یورو میں یا ڈالر میں اگر آپ کسی تھٹ پٹی اپلیکیشن سے بھیج رہے ہیں تو تو ہمیں جو یورو ملے گا ایک سو بیس سربین دینار کا یعنی کہ پانچ سو یورو ہم خریدیں گے تو ہمارا لگے گا ساٹھ ہزار سربین دینار یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایک ہزار سربین دینار لاؤس ہوا یورو کے چکر میں اگر کمپنی ہمیں ڈائریکٹ یورو دیتی ہمارے بینک ایکاؤنٹ میں ہمارا جو ایک ہزار سربین دینار جو لاؤس ہو رہا ہے وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کے ساتھ نہیں ہے بہت سے ایسے کمپنی جو ہے یہاں پہ وہ یورو ہی ڈائریکٹ پیمنٹ کرتی ہے یا ڈالر پیمنٹ کرتی ہے یعنی یعنی کہ جو اکاؤنٹس اوپن کراتی ہے سیلری دینے کے لیے تو اس میں یورو اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتی ہے ڈالر اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتی ہے اور سربین تو اپسن رہتا ہی ہے یعنی سربین کا اپسن ہے کہ سربین آپ کا رہے گا لیکن ان دونوں میں سے ایک کچھ چوج کرنا پڑتا ہے جس میں اس کو پیمنٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو مان کے چلیے جو آپ کا لاؤس ہو رہا ہے ایک ہزار سربین دینار انڈیا کا ہوا سات سو روپے یعنی پان سو یورو پہ آپ کا سات سو روپے انڈیا کا لاؤس ہو رہا ہے اگر آپ کو سربین دینار میں پیمنٹ ملے گا تو دوستو یہ کچھ بڑا پروبلم نہیں ہے کوئی بھی دکت نہیں ہوتا اتنا سے اگر آپ کا سیلری سربیا میں اچھا مل رہا ہے تو آپ بے شک آ سکتے ہو اور اگر آپ لوگ کہو گے تو میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کہ یہاں سے ہم لوگ پیسے کیسے بھیجتے ہیں یہ کہ ہم اگر پیسہ کسی money exchange سے بھیجیں گے تو ہمارا جو ہے وہ service charge بہت ہی زیادہ لگ جاتا ہے لیکن اگر third party app سے ہم بھیجتے ہیں یہاں سے پیسہ تو ہمارا service charge بہت ہی کم لگتا ہے اور continue میں جب سے یہاں آیا ہوں تو third party app سے بھیج رہا ہوں پیسہ جا رہا ہے کچھ بھی problem نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کہو گے تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا تو امید کرتا ہوں میرے دیئے گئے جنکاری سے آپ کو اچھا خاصا ہیلپ ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور ہر بار کی طرح کہنا چاہتا ہوں کہ سنو سب کی کرو اپنے دل کی ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر